سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پرانہ مسئلہ عبدی مسئلہ ہمیشہ سے ہے جب سے انسان ہے عورت اور مرد کے حقوق و اختیارات میں کیا تقسیم ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہے افرات و تفریت یا تو عورت کو ملکیت بنا دیا گیا جیسے بھیڑ بکری جو ہے آپ نے کھوٹے سے باندھ رکھی ہے ایسے ایک عورت بھی باندھی ہوئی ہے وہ آپ کی ملکیت ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہے اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے اس کا کوئی تشخص نہیں کوئی ہے ہی نہیں یا وہ انتہا ہوگی اور یا وہ انتہا ہے جو آج آگئی ہے بلکل مرد کے شانہ بشانہ ساری تخلیقی مسئلہ تو کوئی چھوڑا ساری جو بھی انسان کی جو اناٹومیکل جو بھی ڈیفرنسز ہیں ان کو چھوڑا جو سائیکولوجیکل فرق ہے ان کی تخلیق میں اس کو بھی بکر ایک جیسے برابر نہیں قتل نہیں ان دولوں کے درمیان کیا توازن یا وہ لانڈی بن گئی بیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی اس کا کوئی حق نہیں اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں اس کے والدین نے جہاں چاہا شادی کر دی اس کی مرضی پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں جس کے چاہا ہوانے کر دی ہے وہ آج جو چل رہی ہے ونی کی رسم وہ عورت کا کیا اختیار اس کے درے اس بچیوں کا کیا اختیار ہے وہ ڈیڑھ سال کی ایک بچی بھی دے دی گئی ہے جو چاہے کریں یہ تو ایک انتہا ہے دوسری انتہا بلکل برابر نتیجہ کیا نکلا ہے بلکل برابر میں خاندانی نظام برباد ہو گیا اس لیے کہ ایک ادارے کے دو سربراہ برابر اختیار والے نہیں ہو سکتے کسی محکمے کے دو ڈائریکٹر ہو سکتے کسی فرم کے منیجنگ ڈائریکٹر دو ہو سکتے ڈائریکٹر دس بنا لیں آپ منیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا کسی فرم کا چیئر مین ایک ہوگا دو نہیں ہو سکتے کسی بھی ادارے کی اگر دو بنا دیں گے فساد ہوگا جگڑا ہوگا ان دونوں کے درمیان رسہ کشی ہوگی یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے ہم نے پارلیمانی نظام اختیار کیا ہوا ہے انتہائی بےہودہ نظام غیر منطقی نظام آپ نے دو بڑی بڑی سیٹس کرنی ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے اب ان دونوں کے درمیان حقوق اور فرائض اور اختیارات کا کیا تقسیم ہوگی ہوئی نہیں سکتی یا سارا کچھ صدر کے پاس جائے گا اور وزیر آدم جو ہے وہ جنجوں کی معنی وزیر آدم بن جائے گا یا سارا کچھ وزیر آدم کے ہاتھ میں ہوگا اور صدر جو ہیں چودری فضل اللہی بن جائے گا کہ جس کو وہاں ان کی دیواروں پر لکھا گیا تھا رہا کرو انہیں چودری فضل اللہی کو رہا کرو یہی ہوگا تو ایک گھر کے دو جو ہیں دو سر برادیوں سے خاندانی ادارہ تباہ ہو چکا ہے اور جیسے کہ یہ آپ کو کہاوت ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہتی ہے کہ تمام بلیوں کی دم کٹ جائے یورپ میں امریکہ میں برباد ہو گیا خاندانی ادارہ آج وہ تلے ہوئے ہیں کہ مشرق میں اور خاص اور مسلمان ممالک میں ابھی اگر کچھ انٹیکٹ ہے یہ خاندانی ادارہ کچھ خاندانی اقدار ہیں جو برقرار ہیں کچھ والدین کی عزت اور عظمت اور کچھ ان کا احترام اور عدب اور خدمت کا مادہ ہے جو برقرار ہے چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے تباہ ہو برباد ہو جائے والدین بوڑے ہو گئے تو پھیکو ان کو اور ایج ہاؤسز کے اندر ہے اور